بانی پی ٹی آئے کا اڈیالا جیل میں تبی موائنہ کیا گیا تبی موائنہ بانی پی ٹی آئے کے ذاتی موالج ڈاکٹر آسیم یونوس نے کیا ہے تبی موائنہ کا عمل تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا تبی موائنہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر آسیم یونوس اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئے کا تبی موائنہ کیا ہے اور یہ موائنہ ان کے ذاتی موالج کے جانب سے کیا گیا ڈاکٹر آسیم یونس نے یہ تیبی معاینہ کیا ہے اور یہ عمل تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہا تیبی معاینہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر آسیم یونس اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گئے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالا جیل میں تیبی معاینہ ہوا ہے اور تیبی معاینہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولج ڈاکٹر آسیم یونس نے کیا ہے طبی معاینہ کا عمل تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا طبی معاینہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر آسم یونس اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گئے ہیں اہم خبر ہے بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ کیا گیا ہے چودری سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں چودری سجاد بتائیے گا جی بالکل ہے اڈیالا جیل سے ہم آپ کو اگر اپ ڈیٹ دیں تو بانی پی ٹی آئی کا اڈیالا جیل میں طبی معاینہ جواب کیا گیا ہے طبی معاینہ میں بانی پی ٹی آئی کا جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر آسم یونس نے کیا ہے طبی معاینہ کا عمل تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہا طبی معاینہ میں مکمل ہونے پر ڈاکٹر آسم یونس اڈیالا جیل سے واپس اس وقت جواب روانہ ہو چکے ہیں طبی معاینہ عدالتی حکم پر کیا گیا تھا گزستہ روز وقلہ کی جانب سے دائر درخواست پر بانی پی ٹی آئی کی طبی معاینہ کا حکم دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے طبی معاینہ کا حکم اتصاب عدالت اسلامباد کے جاد ناصر جوید رانہ نے کہا تھا کہ ان کا طبی معاینہ جواب وہ کرایا جائے کیونکہ دیالا جیل کے اندر کاملہ عدالت میں جو پی ٹی آئی بانی کے عمران خان ان کے جو وقلہ ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن جواب وہ موگ کرائی دی کہ بانی پی ٹی آئی کا جواب تھی بی معاینہ جواب وہ کرایا جائے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا